اسلام علیکم پاکستان اگر آپ پاکستانی نیوز چینلز کو دیکھتے رہے ہیں تو سیاسی لیڈران ہیں ان کی طرف سے کافی دھماکہ خیز بیانات اور خطابات بھی آئے ہوئے ہیں آغاز ہوا ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کی ایک خطاب سے جو وہ اپنے پارٹی کے کارکنان سے کر رہے تھے اور جس میں انہوں نے کچھ دھماکہ خیز قسم کے مطالبات یا کچھ باتیں کی جس سے باقی پارٹیز کو کافی تشویش ہوئی کم از کم تشویش کا اظہار کیا گیا وہ مطالبات کیا تھے وہ ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس کے رد عمل میں جو بیانات باقی لیڈر سے آئے جو ان کی کچھ جو کہ ہم خیال دکھائی دیتے ہیں اور کچھ ان کی طرف سے احتجاج کی کم از کم وادے تھے آج وہ وادے مٹیریلائز نہیں ہوئے جس طرح کہ پاکستان میں اکثر وادوں کا حال ہوتا ہے لیکن اس پہ ہم بات کریں گے اس کے بعد جب الہدگی کی ہم بات کرتے ہیں تو ہم ایک نظر بنگلہ دیش کے الیکشنز پہ بھی ڈالیں گے الہدگی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ظاہر ہے تاریخ پہ بھی ہم نظر ڈالتے ہیں اور بنگلہ دیش میں کل جو الیکشنز ہوئے ہیں ان کا کیا نتیجہ آیا ہے اس کا کیا امپیکٹ ہوگا پاکستان میں اس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ہم اپنے پینل کے ساتھ اس سے پہلے کہ ہم پینل سے آپ کو مطارف کرائیں الطاف حسین کی کیا مطالبات تھے ایک نظر اس پہ ڈالتے ہیں اور پھر باقی لیڈرز نے کیا کہا مطالبات کچھ یوں تھے کہ اگر اردو بولنے والے سندھیوں کو پسند نہیں تو الہیدہ صوبہ بنا دیا جائے شہری آبادی کو برابر کا حصہ نہ دیا گیا تو بات صوبہ سے آگے بلکہ ملک تک بھی پہن سکتی ہے صوبہ میں ففٹی ففٹی کا مطالبہ پورا کر دو تو منظور ہے ورنہ بات آگے نکل سکتی ہے تو یہ تھے کچھ مطالبات اور کچھ وہ دھماکہ خیز باتیں جو الطاف حسین صاحب سے آئیں لیکن اس کے جواب میں جو رد عمل آیا اور جو باقی بیانات بھی آئیں وہ بھی کچھ اسی قسم کے تھے کہ اٹھ کے بیٹھنا چاہیے حالات سنگین ہیں معلوم نہیں خیبر پختونخواہ ملکہ حصہ رہے گا یا نہیں مولانا فضل الرحمان نے ایک پریس کانفرنس میں کہا اس کے بعد سندھ دھرتی ماہ ہے ففٹی ففٹی کی بات الطاف حسین کی باتوں سے سب کے دل دکھے ہیں یہ حمزہ شہباز شریف کی طرف سے آیا ایک بیان اور پھر سراج الحق صاحب نے جماعت اسلامی کے رہنمہ نے کہا کہ وفا کو تاثب کی اینک ہٹا کر تمام صوبوں کو برابر دیکھنا ہوگا اب یہ جو باتیں آئیں ہیں بہت سے اپنے نیوز چانلز میں دیکھا ہوگا کہ جو تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل ٹیکٹک ہے یہ جو بنیادی ہمارے مسائل ہیں اس سے ہماری توجہ ہٹانے کا ایک طریقہ ہے اور کچھ پاور سٹرگل کی بھی بات ہو رہی ہے کچھ اپنے آپ کو رینوینٹ کرنے کی بھی بات کی گئی آج ہم اس کو اس نظریے سے دیکھیں گے کہ کیا اس وقت اگر یہ بات ہو رہی ہے تو اس کو توجہ دینی چاہیے خواہ کہ یہ سیاسی مقاصد ہی کے لیے ہو لیکن اس کے پیچھے کیا بنیادی لوگوں کی احساسات یا جذبات ہیں اور کیا یہ بات بات بار بار جو بات اچھالی جا رہی ہے اس کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جائے کہ آگے چل کے ہمیں کم از کم اپنے مستقبل میں تچتانہ نہ پڑے سینیٹر سعید دانی صاحب پی 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 کی طرف سے ہمارے اسلامہ سٹوڈیوز میں بیٹھے ہوئے ہیں غازی صلاح الدین صاحب ایم کیو ایم کا موقف ہم کو بتائیں گے کراچی سے انہوں نے ہمیں جوئن کیا ہے اور ساتھی نایم و رحمان صاحب نے ہمیں جماعت اسلامی سے جوئن کیا ہے مجاہد بریلوی صاحب کو ہم فون لائن پر لیں گے اس نے انیلسٹ ہے تضیع نگار ہیں ان کے بھی خیالات ہم سنیں گے چلتے ہیں پہلے سعید دانی صاحب کی طرف سعید دانی صاحب آپ کے سارے پیانات دیکھ رہے ہیں لوگوں کا خیال ہے کہ یہ سیاسی مفاد کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں ایس پلائی ڈو رینونٹ پلٹیکل آئیڈنٹیٹیز آپ کو لگتا ہے کہ اس کے پیچھے جو کافی عرصے سے بات چلتی رہی ہے کم از کم اربن سندھ میں کراچی اور ہیدر آباد میں وہ اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے اور اس کا بیگراؤنڈ اور ہسٹری ہے اس میں کوئی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سبسٹنس ہے دیکھیں اگر آپ سندھ کو جانتی ہیں وہاں کی سیاست کو سمجھتی ہیں وہاں کے حالات کو جانتی ہوں تو جو وسائل ہیں وہ تو شہروں میں ہیں اور جو آسائشیں ہیں وہ بھی شہروں میں ہیں اور جب آسائشیں شہروں میں ہیں تو جو اس کے فوائد ہیں یا جو اس کے بینفٹس ہیں وہ اٹھانے والے بھی وہ لوگ ہیں جو شہروں میں رہتے ہیں اگر یہ کہا جائے کہ لوگوں کو حقوق نہیں ملے ہیں یا ان کی بنیادی ضروریات پوری نہیں ہوئی ہیں تو میرا خیال ہے کہ پھر ہمیں ان کی طرف زیادہ دیکھنا چاہیے جو آپ کے رونل ایریاز میں رہ رہے ہیں ان کے پاس ہسپٹلز کی فیسلیٹی اتنی نہیں ہے جتنی اربن ایریاز میں ہیں ان کے پاس ایڈیوکیشن کے وہ وسائل نہیں ہیں جو اربن ایریاز میں ہیں ان کے پاس وہ جو مارکٹ کا نیٹ ورک ہوتا ہے وہ نہیں ہے جتنا اربن ایریاز میں ہے تو وہ آواز بجائے ان لوگوں کی طرف سے آئے جو مشکلات کو فیس کر رہے ہیں ان لوگوں کی طرف سے جب آتی ہے جو وسائل کو بھی استعمال کر رہے ہیں اور صرف مستفیض بھی ہو رہے ہیں تو تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی نظر آتی ہے اور اگر ایک آپ امکیوم کے تھوڑا سا ماضی میں چلے جائیں یالتا فرسن صاحب کی ابھی یہ ریسنٹ پاسٹ ہے اس کا کہ جب جب انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ الیکشنز آ رہے ہیں اور الیکشنز میں شاید ان کے جیتنے کے امکانات کم ہوں گے یا ان کے خلاف کوئی آلائنسز بن رہے ہیں یا ایسے امکانات پیدا ہو رہے ہیں کہ الیکشنز شاید فری اینڈ فیر ہو جائیں ٹرانسپیرنٹ ہو جائیں تو یہ ایک عام سی بات ہو گئی ہے کہ ہر تیسرے چوتھے بھائی نے یہ بات آتی ہے کہ اگر کراچی کا منڈیٹ تصدیم نہیں ہے تو لیتا کر دو اور کبھی کبھی کہتا ہے جی پیپلز پارٹی جو ہے وہ مہاجروں کی نسل کشی کر رہی ہے اور کبھی کبھی وہ کہتا ہے جی سندھ کو لگ کر دو کبھی کبھی کہتا ہے سندھ کو توڑ دو کبھی کہتا ہے جی وہ کوئی ملک ہمارے لگ کر دو یہ آتی ہیں پھر اس کے فوراں پاس جب رییکشن آتا ہے تو اگلے دن یہ آتا ہے کہ آپ نے حلطاف صاحب کی بات کو صحیح انداز میں سمجھا نہیں پھر اس کی وضاعتیں آتی ہیں ان کی طرح سے تو بنیادی چیز یہ ہے کہ اگر ہم اس کی بات کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں حلطاف صاحب کی تو وہ واضح الفاظ میں بات کرتے کیوں نہیں ہیں مطلب آپ کیا چاہتے ہیں کہ سندھ ایک رہے یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ سندھ میں نیاسوہ بننا چاہیے مطلب اس میں تو کوئی مشکل برخل الفاظ نہیں ہے چلے ہم پوچھتے ہیں عزی صلی اللہ علیہ وسلم میں آل کم بیک ٹو ڈائٹ ایک وان پوئنٹ اٹرائیم لیں گے عزی صاحب واضح الفاظ میں کیوں علیہ وسلم علطاف حسین کی طرف سے یا ایم کی ایم کی طرف سے ایک ہی بات پہ آپ لوگ اڑے کیوں نہیں رہتے آپ کو علیہ دا سنگا چاہیے یا نہیں چاہیے کیا یہ پولٹیکل مفادات ہی کے لیے بار بار یہ بات اچھا لی جا رہی ہے دیکھیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ سعید غنی صاحب جو ہے وہ اس بات کو سمجھ کیوں نہیں رہے جب پورا سندھ سمجھ رہا ہے پورا پاکستان سمجھ رہا ہے کہ علطاف حسین بھائی سندھ کی تقسیم نہیں چاہتے لیکن کراچی اور شہری علاقوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اور پیپلز پارٹی کا وڈیرہ کراچی کو بھی جو ہے وہ دہی سندھ کی طرح چلانے کی کوشش کر رہا ہے تو اس پر علطاف حسین بھائی نے اگر جس طرح متنبع کیا ہے اور حالات کو جو ہے وہ سامنے رکھا ہے اس حوالے سے ان ہمارے دوستوں کو یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی کہ آپ جو ہے وہ تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہم تاریخ سے سبق حاصل نہیں کرتے یہ دیکھیں بنگلہ دیش کے انتخابات ابھی ہو رہے ہیں یا ہونے جا رہے ہیں یا ہو گئے ہیں جس طرح افرہ تفریمیں ہوئے ہیں بنگلہ دیش کس طرح بنا وہاں کے منڈیٹ کو ہم نے تسلیم نہیں کیا تو آج وہ بنگلہ دیش کی صورت میں سامنے آ گیا اسی طرح آپ شہری علاقوں کے منڈیٹ کو تسلیم نہیں کرتے تو الطاف حسین بھائی شہری علاقوں کے ووٹرز کی نمائنگی کرتے ہیں وہ شہری علاقوں کے جو ہے کو دہی علاقوں کی طرح رکھنا نہیں چاہتے جس طرح سندھی وڈیرے نے رکھا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کس طرح کہتے ہیں کہ جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں بات نہیں آ رہی ٹھیک ہے ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک اور سیاسی جماعت سے اور باقی لوگوں سے بھی پوچھتے ہیں کیا صرف یہ پی 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 ہی کو سمجھ نہیں آ رہی ہے باقی پاکستانی عوام بھی کسی ابحام کا شکار ہیں نایمار حیمان صاحب آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ ایم کیو ایم کا کیا موقف ہے الطاف حسین کی سپیچ کا کیا مطلب ہے آپ کے اوپر یہ واضح ہے بات بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ہمیں تو بہت اچھی کا سمجھنا آتا ہے اس لیے کہ ہم تو 186 سے دیکھ رہے ہیں کہ جب الطاف حسین صاحب نے مہاجروں کو پانچوی قومیت ملنی چاہیے اس کا نعرہ لگایا تھا پھر انہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ کوٹا سسٹم نہیں ہونا چاہیے اور محسوری نے بنگلہ دیش کو پاکستان کو واپد پاکستان میں لانا چاہیے لیکن ان تیوں مطالبات پر وہ حکومتوں میں رہتے رہے ان سے گڑ جوڑ کرتے رہے اپنی ممبریاں بچاتے رہے اور کسی ایک چیز کے پر بھی انہوں نے آج تک کوئی قراردار اسمبلی میں پیشی نہیں کی کوٹا سسٹم تھا جن کے سارے ایمین ایز ایم پی ایز مہر لگاتے رہے یہ وہ کوٹا سسٹم تھا جس پر ہزاروں قتل عام ہوئے تھے اس سندھ میں غالی ادرباد میں کراچی میں ایک خاص میں سب جگہ یہ وہ محسورین کا مطالبہ تھا جس کی بنیاد پر ایک بہت بڑی ویڈ بنی تھی یہ پانچوی قومیت کا مطالبہ تھا جس کا دکھرا رو کر انہوں نے جو ہے میں سے کسی ایک پر بھی عمل نہیں کیا بلکہ متحدہ قومی مومنٹ بن گئی تو جو بات ہم ان سے کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ کس تاثب کی بنیاد پر سیاست کرو گے تو تمہیں کچھ نہیں ملے گا بلکہ ماجروں کے حصے میں بھی ذلت اور رسوائی آئے گی اور وہ آئی پہلے ماجروں کو پتانوں سے لڑایا پھر پنجابیوں سے لڑایا پھر سندھیوں سے لڑایا پھر ماجروں نے ماجروں کا قتل عام کیا پھر امکیوں محقیقی بن گئی پھر آپس میں قتل عام ہوتا رہا پھر ٹارگٹ کلنگ ہوتی رہی آج بھی شہر کراچی اسی رشت گردی کا شکار ہے جس کا بیج 1986 میں امکیوں نے بھویا تھا تو اس بھی ہم تو یہ بات آپ سے کرتے ہیں کہ اس طرح کے نعرے لگا کر آپ لوگوں کو مزید بحقوق نہیں بنا سکتے ہم چاہتے یہ ہے کہ ہم پاکستان کی بانڈری میں رہتے ہوئے اور سندھ میں اپنے تمام پر یعنی رولر ایریاس کے بھی اور جو شہری علاقوں کے مسائل کے حوالے سے بھی گفتگو کریں دیکھئے آج یہ مطالبہ کل کر رہے ہیں یہ مشرف کی حکومت میں موجود تھے ان کا گورنر گیارہ سال سے موجود ہے یہ پاکستان 1988 سے لے کر آج تک تمام حکومتوں میں موجود رہے ہیں مشرف صاحب کے تمامے میں انہوں نے علیدہ محاجر صوبے کا مطالبہ کیوں نہیں کیا کیوں یہ دمکیاں نہیں دے رہے تھے اس وقت مشرف کو کہ ہم پاکستان کو توڑ دیں گے اس سے پہلے بار ہے کہ اس کے بات میں رہے ہیں خاضی صاحب آپ نے بات سنی نعمر حیمان صاحب کی آپ لوگ حکومت میں بھی رہے ہیں گیارہ سال سے آپ کے گورنر بھی وہاں رہے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ جو آپ کے مطالبات ہیں ویلیڈ اور انویلیڈ جو بھی مطالبات رہے ہیں وہ حکومت میں آپ نے ان کو کیوں پرسو نہیں کیا اتنے عرصے میں کیوں نہیں پرسو کیا اور جیسے سعید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی انتخابات ہوتے ہیں یا کوئی بھی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو تب یہ باتیں آتی ہیں پھر اس کی وجہ سے لوگوں کو یہ تجسس ہوتا ہے اور یہ انٹریگ پیدا ہوتی ہے کہ کیا کسی اور وجہ سے تو آپ اس موضوع کو اب نہیں چھیڑے نہیں دیکھیں جی نعمر حیمان صاحب اگر اور جماعت اسلامی تاثب کی اینک اتار کر دیکھیں اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ قائد تحریق الطاف حسین بھائی کو کراچی کے شہری علاقوں کا منڈیٹ حاصل نہیں ہے اور ہم تاثب کی سیاست کر رہے ہیں اور ہم سندھ کی علیتگی کی بات کرتے ہیں تو پھر جماعت اسلامی کو کہاں سے منڈیٹ حاصل ہوتا رہا جماعت اسلامی کو کراچی کے لوگ اور شہری علاقے کو لوگ کیوں نہیں قبول کرتے بھائی جب آپ شدت پسندوں اور دہشتگردوں کا ساتھ دیں گے اور حکیم اللہ محسود کو شہید قرار دیں گے تو کون آپ کا ساتھ دے گا شہری علاقوں کے لوگ سیولائز لوگ ہوتے ہیں وہ دیری علاقوں کے ہاری نہیں ہوتے کہ ایک مدیرہ آیا اور اس نے ڈنڈا دکھایا کہ فلانے شخص کو ووٹ دینا ہے تو اس کو ووٹ دے دیا جائے گا شہری علاقوں کے لوگ اگر قائد تیری کلطاف حسین بھائی کو ووٹ دیتے رہے ہیں اور دیتے آئے ہیں اور کل کا جلسہ لاکھوں کا جلسہ اس بات کا اس بات کا ثبوت ہے آج بھی کراچی کے عوام جو ہیں قائد تیری کلطاف حسین بھائی کو اپنا لیڈر تسلیم کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اور کوئی لیڈر نہیں ہے آج بھائی جی اربن ووٹس کی وہ ریپرزنٹیشن دے رہے ہیں اور سیویل آئیز سٹانس یہ ہے آپ کا اس پر کیا کامیٹ ہے سعید صاحب ایک تو میرا خیال ہے کہ یہ کہنا کہ جو رورل ایریاس کے ووٹرز ہیں وہ بے شعور ہیں ان کو پتہ نہیں ہے اور وہ وڈیروں کو بے شعور کی بات نہیں کی مطلب تو یہ یہ نا کہ وڈیروں پر کہنے پہ دیتے ہیں تو یہ شعور نہیں ہے نا نہیں نہیں مطلب یہ کہنے ہیں نا نہیں نہیں آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر وڈیروں کا تسلط ہے اور وڈیرے اپنے علاقے میں کیا کرتے رہتے ہیں پیسٹ صاحب سے وہ جیتے آئے انہوں نے سن کے ساتھ کیا کیا ہے سن کی درکی مجھے بتا دے اچھا میں ذرا بات کر لوں ایک منت جی اگر سن کے لوگ پولٹیکلی میچور پیر پگارا صاحب دو دفعہ خود نہیں ہارتے بہت بڑے پیر ہیں ان کا بڑا فولویں بہت جیادہ لیکن وہ پیپلز پارٹی کے عام برکر سے دو دفعہ اور اسی بے شمار مصالیں آپ کو ملیں گی اس کا مطلب یہ ہے ایک منٹ جی آپ کی غازی صلاح الدین صاحب غازی صلاح الدین صاحب ساید صاحب کو بات کمپلیٹ کرنے دیجئے پھر ہم آپ کی طرف بات کمپلیٹ کرنے دیجئے بات کمپلیٹ کرنے دیجئے لیکن آپ کی پردامت گا لے جتن حقائق آپ نے بولے مجھے پتا ہیں مجھے پتا ہیں مجھے بھی پتا ہیں مجھے بھی پتا ہیں ساید صاحب آپ فرمائیے جی 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 بزارش یہ ہے بزارش یہ کہ ہم جس موزو پر بات کر رہے ہیں کہ تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ شاید شہری لوگوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتیں ہو رہی ہیں دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ ہر آدمی کوئی آئیڈیا سیچویشن میں رہ رہا ہے ہر جگہ پر مسائل ہیں اور مسائل ڈیفرنٹ ہیں اصل میں امکیوم نے جو یہ سارا سلسلہ شروع کیا وہ شروع کیا یہ بلدیاتی جو ڈی لیمیٹیشن دیجئے اس پر انہوں نے سارا شروع کیا اور اس پر ہم بات کرنی رہے ہیں ورنہ میں یہ بھی ثابت کر سکتا ہوں کہ وہ جو تھا وہ سامخہ کا باویلا تھا ٹھیک ہے اور اس پر بلا وجہ ایک شور مچا کے ایک سیچویشن ایسی پیدا کی گئی اور شاید ان کو محسوس ہی ہو رہا تھا کہ جو ڈی لیمیٹیشن اس دفعہ ہوئی ہیں اس میں امکیوم کا اصل منڈل لوگ کے سامنے آ جائے گا اور یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ پیپلز پارٹی جتنے انتخابات لڑی ہے چاہے وہ قومی ہوں چاہے صوبائی ہوں چاہے بلدیاتی ہوں ڈی لیمیٹیشن ہم نے نہیں کروئی ہی تھی ہمارے خلاف ڈی لیمیٹیشن ہوتی ہیں اور چن چن کے ایسے ہلکائے بنائے جاتے تھے کہ پیپلز پارٹی اس میں ہارے ہلکے بن گئے اس کے بعد جب الیکشن ہوتا تھا اس میں پیپلز پارٹی کو مارا جاتا تھا داندلیاں ہوتی تھی ریزلٹ چینج ہوتے تھے تو آپ کا خیال ہے کہ یہ جو بیانات آ رہے ہیں یہ لوکل باڈی سیلیکشن سے دریکٹی بلنک ہے ہم نے کوششی کی رہا کہ جو کچھ مازی میں گھند ہوا ہے ان چیزوں کو ٹھیک کریں ہم نے ہلکے ٹھیک کی ہیں اب اگر اس ٹھیک کرنے میں کسی کی دنپے پیر آیا ہے تو اس پہ ہم کچھ ہی کیا سکتے ہیں لیکن ٹھیک ہے اور اب میں مزید اچھا ایک سکر آپ نے آپ نے دہی لاکھوں کو بھی دہی لاکھے سمجھ لیا ہے اور اسی طرح ہلکا بندیاں دیر رہے ہیں جس طرح آپ دہی لاکھوں کو بھی دیر رہے ہیں سعید صاحب ہم مجاہد بریوی بریوی صاحب is back on the line تو اس سے پہلے کہ ہم بریک پہ جائیں میں صرف ان کا کومنٹ بھی ریاکشن لینا چاہ رہی ہوں مجاہد صاحب آپ بات سن رہے تھے we lost the line in the middle آپ کا کیا تاثر ہے اس سارے سناریوں کے اوپر آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے میں ایک سب یہ کہوں گا یہ تو اچھی بات یہ ہے کہ ہم لوگ آپ کی صاحب پولٹیکل ڈسکیشن ہوتا ہے اور یہ سیاسی جالات بہت اچھی چیز ہیں جو ہمارے رغازی صاحب یا سعید غانی جو کہہ رہے تھے لیکن ہم لوگ لوگ ایم ٹی ایم کو وچ کرتے رہے ہیں پاک یہ ضرور پیشن رکھیں کہ یقیناً کوبت میں ہوتے میں پارٹس پاور موقف ہوتا ہے اور جب اس طرح کے عام حسابات آئیں یا لوگل بولیس کے کلکشن آئے یا کوئی سیاسی بھوچال آ رہا رہا ہو تو میں پانٹیکل پارٹیاں جب خاص اور پر عوامی اجتماعہ کے کوئی خیادت خطاب کرتی ہے تو اصل میں وہ اپنے ہوتوں سے محاطب ہوتے ہیں اپنے حامیوں سے ہوتے ہیں اس سے پہلے بھی میں کہتا رہا ہوں کہ جب علطاء حسین کا خطاب پبلک میں ہوتا ہے تو وہ میسیج جو ہوتا ہے دوسرے لے رہے ہوں لیکن اصل وہ اپنے فالوئرز کو کہ لوگوں کو وہ اپنے پاپولس لوگوں ٹیکس ٹرائی بھی کتے ہیں فالوئرز بڑھاتے ہیں اب یہ ضرور ہے ہمارے دو سعیزانی بیٹھے ہیں لیکن باران پیسٹ پارٹی ایک گمانے میں کراچی اور سندھ کے شہری لاحوں کی بہت مضبوط پارٹی ہوں تھی لیکن بسکتی سے اب وہ ایک دنی علاقوں سب زیادہ محدود ہو گئی ہے حالانکہ اگر ہم پاس میں دیکھیں کہ بھٹو صاحب یا بن عزی صاحبہ انہوں نے ڈبلیٹمنٹ کے حصے ستپنا یہاں پر کام کیے لیکن ان کیا ایسی خیادت نہیں آئی کہ وہ نوپیل پارٹی یہاں تین نشستے اور چار نشستے قومی کی اور سبائی کی چیزتی تھی آج انہیں خود علم ہے کہ وہ کیا سمزوریاں اور خامیہ ہیں جس کے طب پارٹی کو قومی اسفلی کیے تین اور وہ بھی لیاری کی گلی اور ایمٹیم کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ اگر شہری علاقوں کے دامے دار ہیں تو وہ ایک معاجر پارٹی کی ہے جس سے نیشنل لیویل پر یا کارنیشنل لیویل پر سروائیب نہیں کرتے اور اسی دیئے شہر انہوں نے ان تینیم کو ڈورٹ کیا لیکن میں حالیہ جینا جو قائد تحریق عطا حسین کے آئے ہیں ان کو تو صرف کس طرح میں دیکھتا ہوں کہ انتخابات کی آپ کے نظریہ میں بہت سے تذیر نگاروں کا بہت سے باتوں سے انہوں نے لنک بھی کیا ہے اور گزشتہ تین چار دن سے سب کی ہم تھیری سن رہے ہیں آپ کے خیال میں کہ یہ جو سیاسی بہنچال جس سے آپ نے ٹرم کیا کیا یہ جو بیانات آ رہے ہیں عطا حسین صاحب کہ وہ ان کے حق میں جائیں گے ان کو مطلب اس سے فائدہ ہوگا ان کے حق میں جائیں گے رحمہ خان یقیناً وہ اپنے فالوار سپوٹروں سے میں نے کہا نا خاص طور پر بلدیاتی الیکشن سے پہلے حیدر آباد اور کناچی کا نکیم کے خیادت کا یہ خطاب جرح صل اپنے ان ووٹ ہوتے ہیں اور خاص طور پر اس طور پر بلدیاتی الیکشن کے تناؤری میں دیکھنا چاہیے جب وہ سن وان یاٹی دو کرتے ہیں لیکن ایک ہی کوئی بات نہیں ہے کہ اگر حلقہ حسین کے اگر کسی بیان سے آپ یہ کہہ کہ جی وہ الیکی جا رہے ہیں پاکستان توڑ رہے ہیں ملک اللہ ہو درہے ہیں وہ ایک پلسٹل ہے اور مخالفین کا اس بات کا حاصل ہے کہ وہ ان کو ان کے ان بیانوں کا اسی فرمانے بنائیں لیکن میں ایک سوڑا سا جو observe کرتا رہا ہوں صندوقی سیاست کو اور خاص طور پر تنک سو وہ ووٹ کرتا رہا ہوں ایمٹی ایم باران اس کو علم ہے کہ سم ایکسٹین پیٹرس پارٹی اس کی ضرورتی ہیں اور مجھولی اسی طرح ان دو یہ دونوں پارٹی ہیں جو ہیں سندھ کی یہ اس وقت آپ کو اس کی نوعوں پر ایک دور ہے کہ خلاف گرشتی چمکتی میں رہائے یہ ایک وقتکسمتی سے کہلے یا خوشکسمتی سے یہ ایک ریلیٹی ہے کہ پیٹرس پارٹی اور ایمٹی ایم شہری اور دہی علاقہ کی نمائندہ جواسے ایک دوسرے کے بغیر نہ تو رہ سکتی ہیں میں رہ پائی ہیں لڑا ہی جگرہ یہ وقتی ہوتا ہے بلاخر ان کو ایک ہی پلیفارم پر مستقل میں آنا ہے اور اب آپ نے پاس میں دیکھا کہ ایک بار نہیں متعدد بار یہ دوسرے خریش پائی ہیں چھیک ہے ہم یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد ہم بات کریں گے الہدگی کی بات جب کرتے ہیں تو بنگلے دیش ہم کیسے بھول سکتے ہیں وقفے کے بعد we'll go over the results جو بنگلے دیش سے آ رہے ہیں اور جس کے مطابق predictable result ہے اور اس کو ہم لنک کریں گے پاکستان کی politics کے ساتھ اور کیا اس پہ impact ہوگا ہمارے آنے والے سال 2014 کے لیے کیا ہم expect کر سکتے ہیں taking a break here back in a couple of minutes stay with us quarkhandar کی وچنگ آج ادرحام خان اور ہم بات کر رہے ہیں اپنے پینلیس سے سینجر سیدھانی صاحب غازی صلاح الدین صاحب نائم الرحمان صاحب اور ہم بات کر رہے تھے جو بیانات آئے ہیں الہدگی کی بات ہوتی رہی سیدھانی صاحب الہدگی ہمارا ایک national complex بھی بن گیا ہے اور بہت سے جو بیانات آئے تو اس پہ جو میں سوشل میڈیا پہ کومنٹس دیکھ رہی تھی تو اس کو بنگلے دیش کے ساتھ لنک کیا گیا کہ ہم دوبارہ وہ کوتہیاں ہم سے نہ ہو جائیں جو کہ ہماری ماضی میں ہم سے ہوئی ہیں بنگلے دیش میں جو الیکشنز کے ریزالٹس آ رہے ہیں وہ ایس ایکسپیکٹڈ بہت زیادہ وائلنس اور بوائکوٹ جو میجر اوپزیشنل پارٹی سے انہوں نے بوائکوٹ بھی کیا اور جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ حسینہ شیخ حسینہ واجد جیت جائیں گی وہ انپوزڈ جیت گئی ہیں اس کا کیا ایمپیکٹ ہوگا جو ہم نے اس کے جو بیگراؤنڈ بھی دیکھا ہے بیفور ہر کامنگ انٹو پار ایکسپیکٹڈ بھی تھا اس کا پاکستانی پولیٹکس پہ پاکستان کی اندرونی جو حالات ہیں سیاست جو ہے اس پہ کیا ایمپیکٹ آپ دیکھتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم ایمکیو ایمکی لیڈرز کے بیانات کو لیں تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے جو بنگلہ دیش کی سیچویشن تھی اور جو یہ اس کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں بالکل بھی نہیں ہے یہ بھی نایم و رحمان نے بھی کہا یعنی کہ یہ جو الہدگی کی باتیں ہو جو یہ بنیادی بات یہ دیکھنے کی ہے کہ ایمکیو ایم جب حکومت میں نہیں ہوتی کہتے ہیں مارا مینڈیٹ تسلیمی کہ مینڈیٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ حکومت میں رہیں مینڈیٹ کا مطلب یہ کہ لوگوں نے آپ کو ووڈ دیا ہے یہ اپنی چوائی سے آپ کی کہ آپ گرمننٹ بیٹھا چاہتے ہیں آپ پسیل بیٹھا چاہتے ہیں آپ یہ مینڈیٹ کا شور مچا مچا گے فورس کرتے لوگو کہ ہمیں حکومت میں لو اور ہماری مرضی جو ہماری خواہشات اس کو مطابق لوگ لیکن ایک بڑی مزی کی بات مجھاہد برعیلوی صاحب نے بات کی کہ وہ تو اپنے کارکنان سے بات کر رہے ہیں پھر جب میڈیٹ ایک بہت سٹرونگ ریاکشن باقی سیاسی جماعتوں سے آتا ہے تو وہ بھی انکریج کرتا ہے ظاہر ہے پھر میڈیا بھی امکیم جو قائم ہوئی جب بنی تھی تو اس نے اردو سپیکنگ جو لوگ تے بولنے والے جو مہاجر اظم پر ان کے بنیاد تھی اور انہیں اسی کو جو ہے وہ بنیاد بنا کا پارٹی قائم کی تھی اور پھر یہ اچھا بہت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو تبیل کیا اور وہ مہاجر کورنمنٹ کی بجائے متحدہ کورنمنٹ بنے اور انہیں اپنے اندر اور لوگوں کو شامل کرونے کی دعوات دی کچھ لوگ شامل بیغایی سا بھی ایک فرد ہیں اس طرح لوگ ان کے اندر شامل ہوئے لیکن آپ جب آگے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو مزید بہتری کی طرح جانا چاہیے لیکن جب آپ خنستے ہیں پھر آپ کو مزید بات کرنا شروع کرتے تھے جس چیز سے آپ نکل گئے آپ کو کوشش کر دیں اس میں سے اور نکل گئے لیکن اگر آپ کو شامل گئے سوچا جائے بغیر مطلب سیاسی جماعت سے آرقا آپ کا تعلق ہو نہ ہو لیکن از این اوٹسائیڈر از ویل تاسب کا تر شکار ہمیں دکھائی دیتا ہم یہ جو اردو سپیکنگ لیبل ہے یا جو اہل زبان لیبل ہے یہ کون کرتے ہیں دیکھیں نا بات یہ ہے جو گردو سپیکنگ ہیں وہ نہیں کہتے ہیں میری گزارج سنے میں تو اپنی بات کرتے ہیں میں گزارج سنے امکیوم شیری علاقوں کی ایک بڑی جماعت ہے اگر امکیوم کے پاس اکسیریت ہے بھی ان کی فالوئنگ بھی ہے وہاں پر تو امکیوم کی زمیداری بنتی ہے کہ لوگوں کو ان چیزوں سے نکالے اور آپ نکالے کی کوشش بھی کرتے رہیں لیکن جب آپ پھنستے آپ سے اور لوگوں سے ووٹ اسی بنیاد لینے کی کوشش کردے خرابی یہاں گر پیدا ہوتی ہے اور جب آپ اپنی قومیت کی بنیاد پر اپنی زبان کی بنیاد پر اپنی کمیونٹی کی بنیاد پر بات کریں گے تو پھر سامنے جو دوسرے لوگ ہیں ان کے اندر بھی بدعمل ہوتا ہے آپ کوشش کریں کہ آپ اس بنیاد پر بات نہ کریں آپ اردو بولنے والوں کو محاجروں کو اپنا اپنا آلہ اکار بنا کر استعمال نہ کریں اور آپ نے اچھی چیز کی دیکھیں جب انہوں نے متحدہ قومیوں نے بنایا تو لوگوں نے اپریشیٹ کیا جب انہوں نے اور لوگوں کو پارٹی میں شامل کیا تو لوگوں نے اپریشیٹ کیا آپ کا مطلب ہے کہ اپنا لیبل خود ہٹائیں تو پھر باتی لوگ ان کا انکارج ہوں گے جب انہوں پر لگاتے ہیں تو سندھ کے اندر اور کمپرز جماعتیں بھی موجود ہیں جو ان کے مخالف ہیں آپ ان کو ان کو خود جو انہوں نے فیول لیتے ہیں کہ جی آپ اس پر سیاست کیجئے میں سمجھتا ہوں کہ امکیوم بڑی جماعت ہیں ان کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور سندھ میں امکیوم اور جو اور جماعتیں چلے پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ بنتے نہیں ہیں اور جتنی چاہ سی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے آج سندھ کے اندر آپ مجھے بتائیے کہ امکیوم کے اس نارے کے ساتھ کون سی دوسری جماعتیں جو کھڑی ہیں چھوٹی ہو یا بڑی ہر جماعتوں کو کرسائز کر رہی ہے چلے ٹھیک ہے جنرل حمید گل صاحب نے ہمیں فون لائن پہ جوائن مجھے آپ موقع دے رہے ہیں ہاں اگر بٹھایا ہے تو بات بھی کروا لیا کریں جی بلکل میں ایک منہ جنرل صاحب جوائن رسان در فون لائن ان سے کومنٹ لے کے پھر واپس آتے ہیں آپ کی طرف میں بنگلہ دیش کی طرف تھوڑا سا جانا چاہ رہی ہیں اسلام علیکم جنرل صاحب باریکم سلام جنرل حمید گل ہمارے ساتھ فون لائن پہ ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں یہ جو الہدگی کے نعرے پاکستان میں لگ رہے ہیں اور آج بنگلہ دیش سے الیکشن کا ریزلٹ آیا ہے جب بھی کوئی بنگلہ دیش سے نیوز آتے ہیں تو اس پینفل فر اس کیونکہ ہمیں پھر اپنی تاریخ یاد آتی ہے یہ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں جو الیکشن ریزلٹ آیا ہے پریڈکٹبل ہے اس میں کوئی سپرائزز تو دکھائی نہیں دے رہے نہیں بات یہ ہے کہ وہاں پہ حسینہ واجد نے جو یہ کام کیا نا وہ اپنی قوم کے لیے مشکل میں ڈال دیا جیسے ترویز مشہر صاحب نے کیا تھا انلائٹن موڈرےٹ اور ایکسٹریمس کے درمیان ایک تک لگیت تھے جی جی اسی طریقے سے حسینہ واجد نے اسلام پسندوں کو اٹیک کرنا شروع کر دیا اب وہ بات تو پرانی ہو گئی وہ اس وقت جب انہوں نے جو بھی اگر آپ ان کو جرائم کہتے ہیں تو اس وقت ہوئے تھے جب پاکستان ابھی موجود تھا یعنی پاکستان تو اس وقت بنگلہ دیش نہیں بنا تھا جب تک کہ میسٹر بھٹو نے اس سیکنڈ اسلامی کانفیس کے اندر لاہور میں ان کو تسلیم نہیں کیا تھا اس وقت تک وہ پاکستان ہی تھا اور اس کے بعد وہ لائل سیٹیزن رہے لیکن اس نے اپنی قوم کی روح کو نہیں سمجھا سینہ واجد نے اور خامخواہ مسائل پیدا کر دیئے اس قوم کے لیے بڑی مشکل پیدا کر دی اور انڈیا کے کہنے کے اوپر یہ ساری بات ہوئی ہم نے جانتے ہیں کیونکہ وہ ان کی طرف بہت چکاؤ رکھتی ہے اور اس سے پہلے دیکھیں کہ منگلیوں نے بھی ہمارے مشکل پاکستان کے بھائیوں نے اس بات کو پہچان لیا تھا کہ ان کے ساتھ ایک بڑی سازش ہوئی ہے اسی لیے مجیبور رحمان ان کے والد صاحب کو سترہ فیملی ویمبر سمیت دان ونڈی میں انہی سوجیوں نے مار ڈالا جنہوں نے بغاوت کی تھی کیونکہ جب ان کو پتا چلا کہ مجیبور رحمان تو انڈیا کی نٹک پہ کھیل رہا ہے وہ آزادی کا نعرہ لے کے اور اس نے ہمارے ساتھ دھوکا کیا تو پھر انہوں نے اس کو سارے خاندان کو ہی تباہ کر دیا تو ابھی اسی نہ واجد بھی اسی راستے پہ چل نکلی ہے اور اپنی قوم کو بہت زیادہ مشکل میں امیرے ڈال دی ہے do you know کہ already جو ان کی جنی جوٹ انڈسٹری ہے یا ان کی گارمنٹ انڈسٹری ہے وہ انڈیا شیفٹ ہونے شروع ہو گئی ہے کیونکہ جب اس قسم کے ہنگامیں ہوں گے اور آمن برباد ہوگا تو انڈیا تو منتظر ہے کہ وہ پہلے ہی وہاں پہ کارحان کلکتہ میں پہنچ جائے جھوٹ کے اور یہ پہ جیسے ماضی میں ہوا کرتا تھا تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے بہت غلطی کی ہے ٹھیک لیکن بھارم ایسی غلطیاں تاریخ میں دور آئی جاتی ہیں اور اس کے نبائے جب کیا نکلیں گے میرا خیال ہے کہ سیکولر بنگا دیش سے اب وہ اسلامی بنگا دیش بننے کو ہے اچھے جنرل صاحب ہم جو علیدگی کنارے پرچے فرائیڈے سے اتوار تک ہم سنتے آ رہے ہیں پھر احتجاج بھی اس سے باقی جماعتوں کی طرف سے احتجاج بھی ہوا اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں شوٹ بھی ٹیک اٹ سیریسلی کیا ہمیں پروونسز کی مانگیں پوری کرنی چاہیے یا یہ جو بات چل رہی ہے کہ یہ صرف سیاسی مفادات کے لیے ہو رہا ہے ایکچلی کوئی تاثب ہو ہی نہیں رہا کیا یہ صحیح امپریشن ہے کہ تاثب ہو ہی نہیں رہا پاکستان میں کسی کے بھی خلاف دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے الطاور سین صاحب سے جب ملا تھا بہت دیر ہوئی لینڈن میں تو میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ آپ مہاجر قومیت کا نعرہ نہیں لگا سکتے کیونکہ جب آپ مہاجر کی بات کرتے ہیں تو پنجاب جیس پنجاب سے اتنے مہاجر آئے اور جتنے ان کے اوپر ظلم ہوئے وہ تو کسی پہ نہیں ہوئے اور اگر آپ اردو کی بات کرتے ہیں تو ہماری قومی زبانی اردو ہے اور پنجاب سارا اردو بولتا ہے شہروں میں اردو بولی جاتی ہے باقی جگہ انہیں کجابی بھی بولی جاتی ہے لیکن اردو ایک ایسی لنگو آف فرینکہ ہے جس کو سارے ہندوستان میں سنا جاتا ہے بولا جاتا ہے سیکنڈ لارجسٹ سوکن لینگویج تو پر کیا وجہ ہے کہ ہم کیا وجہ ہے آئی کن ہول مائی ہیڈز اپ ان سے کہ ہم مجھ پہ شاید اگر میں اگر اردو بولتی تو مجھ پہ لیکن اہل زبان یا اردو سپیکنگ کا لیبل نہیں لگتا لیکن ایٹس فیر تو سے کہ جو کراچی میں لوگ رہتے ہیں جو اربان ووٹر جس کی بات کر رہے ہیں ایم کیو ایم ان کے اوپر وہ اردو سپیکنگ کا لیبل لگتا ہے we have to accept that نہیں آپ یہ تو نہیں جو اردو ان کے بیچ میں باقی بھی تو ہیں نا بہت سارے اور لوگ ہیں جو کہ اردو سپیکنگ نہیں ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں اور متحقہ قومی مومنٹ جب انہوں نے چلائی نام تو وہی الیشنز وہی رکھتے وہ اچھی بات تھی تو حق تھا وہ اپنے اپنے پرچار کریں یہ ان کا حق تھا لیکن اگر آپ وہ اس بنیاد پر کے لیے ہم ملک رکھیں نہیں کر ڈالیں گے اور پھر ان کا ماضی بھی تو ہے نا جہاں انہوں نے کہا تھا کہ میں اگر اس وقت ہوتا بچہ تھا میں تو لیکن اگر میں پیدا ہوا ہوتا تو میں کبھی اس کو پاکستان کو یہ بہت بہت علمیہ ہوا ہے پاکستان کا بننا ہندوستان کا تقسیم ہونا یہ باتیں ہمارے سامنے موجود ہیں ان کے بارے میں بہت سے اچھا کوپ پائے جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ administratively تو اس کی کوئی بہت exercise پہلے بھی ہو چونکہ زیالت کے زمانے میں سولہ سوپوں کی بات ہوئی تھی سولہ سٹیٹ کی بات ہوئی تھی اور کہا تھا کہ آپ سبتیس کی بات ہوئی تھی کہ بھئی اتنا بڑا ملک ہے آپ اس کے چھوٹے یونٹس میں administrative یونٹس میں لیکن وہ تو جینرل صاحب جب تک ہمارے پاس صدارتی نظام نہیں ہوگا وہ تو implement نہیں ہو سکتا ہے ای ٹھنک اس کے لئے تو آپ کے لئے پریزیڈنشل سسکم کی زمانی وہی یہی بات ہوئی تھی کہ اس وقت آپ کو آئین میں بہت بڑی ترمیم کرنی پڑے گی اور صدارتی نظام کے بغیرہ آپ چھوٹے یونٹس نہیں بنا سکتے ورنہ یہ ملک متعمل نہیں ہو سکتا اتنا خرچ وردادت کرنے کا چلیں اب اتنے کومیٹس ہوگے غازی صاحب کی طرف چلتے ہیں غازی صاحب جنرل حمید گل کے اپنے بات سنی آپ کا ان ساری باتوں کب کیا ریاکشن ہے جو بات صحیح غنی صاحب کہہ رہے ہیں particularly you want you to react to that کہ اگر آپ اپنے آپ کو سٹیریو ٹائپ نہ کریں ایک ایک کنزے میں بند نہ کریں تو پھر شاید باقی لوگ بھی انکاریج ہوں کہ بار بار آپ اس بات کو نہ اچھا لیں تو شاید کی تاثب کم از کم آپ اندر سے اگر ختم کریں تو اور لوگ تاثب کرنا چھوڑ دیں شاید دیکھیں میں صحیح غنی صاحب نے دو باتیں کی میں ان کا جواب دینا ضروری سمجھوں گا فارقی کی طرف سے کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ ہم بار بار کوشش کرتے ہیں حکومت میں جانے کی ہمیں کوئی شوق نہیں ہے حکومت میں جانے کا اور یہ آپ کے جب بھی ہم نے اپوزیشن کے اطاعت بنانے کی کوشش کی ہے اور ہم نے دوسرے آلائنس بنانے کی کوشش کی ہے تو رحمان ملک صاحب کو آگے کر دیا جاتا ہے تاکہ جو ہے وہ اس اطاعت کے درمیان درارے پیدا کر دی جائیں آپ نے دیکھا ابھی سندھائی کورٹ نے فیصلہ ہمارے فیور میں کیا ایک جسٹس کیا جو اسیمبلی نے بلڈوز کر دیا تھا تمام اپوزیشن کو اور جو ہے وہ ایک لا جو ہے وہ انہوں نے اپنے طور پر پاس کر لیا تھا اور کسی کو سنے بغیر اس حوالے سے بھی جو ہے تمام پولیٹیکل پارٹی سعید غنی صاحب کہہ رہے تھا نا پیر پگارہ اور یہ تو پیر پگارہ جماعت اسلامی مسلم لیگ نون تمام ہمارے ساتھ کھڑے تھے اور پیپلز پارٹی آئیسولیٹ تھی اس وقت کہاں تھے یہ لوگ غازی صاحب ایسے رحمان ملک ہمارا تاثر تو یہ ہے کہ آپ لوگ کے ساتھ بہت صلاح جو رہے ہیں ہمیں تو کم اس کا میڈیا پر یہی دکھائی دیتے ہیں دیکھیں ہم خود صلاح جو ہیں ہم پانچ سال تک ان کے ساتھ چلتے رہے اور ہم نے کوشش کی کہ سندھ کے اندر بھائی چارے کی فضاء پیدا ہو سندھ کے اندر لا ان آرڈر کی صورتال کو بہتر بنایا جا سکے اور یہ سندھ کی دو بڑی چباتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی جو دہی علاقوں کی نمائنگی کرتی ہے اور متحدہ کو بھی مومنٹ شہری علاقوں کی نمائندہ واحد سیاسی جماعت ہے تو یہ مل کر یہ فطری اتحادی ہیں یہ مل کر جو ہے وہ سندھ کی بہتری اور بلائی کے لیے کام کریں لیکن انہوں نے کیا کیا انہوں نے ہمارے ساتھ مہامر بھی تاثب کا مظاہرہ کیا آخر کب تک ہم یہ ستم سہتے رہیں گے آخر ہمیں اپنے ووٹرز کو بھی تو جواب دا ہونا ہے چھیک اگر یہ یہ لوگ دہی علاقوں کے سامنے جواب دائیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک چھوٹی سی پارٹی بن گئے تو بھائی آپ جو اتنی بڑی سیاسی جماعت تھے پاکستان پیپلز پارٹی وہ جو ہے گیارہ مئی کے عام انتخابات کے بعد اب سکڑ کر تین سندھ کے تین ڈیویجن تک محدود ہو گئی ہے اور آپ نے جو ہے وہ اب پاکستان پیپلز پارٹی نے قومی نعرہ چھوڑ کر اور یہ مرسو مرسو یہ نعرہ توқوم پرستوں کا نعرہ ہے یہ نعرہ تو ہوشو شیدی کا نعرہ ہے یہ نعرہ سندھ کا نعرہ ہے آپ اس کے خلاف ہیں نہیں پاکستان بھائی جو پاکستان پیپلز پارٹی آپ پاکستان کی پارٹی پاپستان میں سے نعرہ بھی لگیں گے آپ پاکستان کی بات کریں گے پاکستان کھپے کریں گے پاکستان کھپے کریں گے نہیں ہوشو شیدی کا نعرہ تھا اس کو ہائیجیک کر رہے ہیں آپ جو بران صاحب نے ٹویٹ کیا تھا نیچے نعام لکھا تھا ہوشو کا نہیں میرے ایمان صاحب یہ جب میں تاثب کی بات کرتی ہوں تو وہ اگر ایم کیو ایم اگر سٹیریو ٹائپ کر رہی ہے تو پھر جیسے غازی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پھر پی 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 بھی وہ اسی راستے پہ چل رہی ہے یہ مجھے آئیم بٹ کنفیوز سعید غنی صاحب کا خیال ہے کہ ایمکیو ایم آئیسولیٹڈ ہے ایمکیو ایم کا خیال ہے کہ پی 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 اکیلی رہ گئے یا کون اکیلا رہ گیا ہے سندھ میں دیکھئے میں آپ کو ایک بات بہت بنیادی بتا دوں رہیم خان میرے والد صاحب علیگر سے ہجرت کر کے بہت مشکل حالات میں پاکستان پہنچے تھے ہمارے امیر سگر منور حسن صاحب بہت چھوٹے سے تھے پاکستان کو ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے لیے بنایا تھا ہمارے والدین نے اور ہم اسی نظریہ کے پر قائم ہیں اور مہادر سارے اسی نظریہ پر قائم ہیں جو محرومیہ اور خرابیہ یہاں پر پیدا ہوئیں اس اسٹیبلشمنٹ کے نظام کے نتیجے میں کہ جنہوں نے پاکستان میں لا الہ الا اللہ کا عادلہ نظام قائم نہیں کیا اس کے نتیجے میں جگہ جگہ لوگوں نے محسوس کیا کہ ان کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے جماعت اسلامی ان تمام چیزوں کے اوپر اس شہر میں بات کرتی تھی لیکن تاثب کی بات نہیں کرتی تھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تاثب کی بات کر کے اور مہاجروں کو پنجابیوں سے سندھیوں سے لڑوا کے کبھی بھی اس شہر کی اس ملکی خدمت نہیں کی جا سکتی ایم کیوں نے بقتسمتی سے وہ سیاست کی اور مہاجروں کا بیڑا غرق کیا ستہیس اٹیس ہزار مہاجر قتل ہو چکے ہیں ان کی اس سیاست کے نتیجے میں لیکن انہوں نے مہاجروں کے نام پر ووٹ لے کر مہاجروں کے ساتھ جو زیادتیاں کی ہیں کوٹا سسٹم ختم نہیں کروایا انہوں نے قومیت کی یہ بات پر مت چھوڑ لی انہوں نے محفورین کو یہ لے کر نہیں آئے اور انہوں نے تمام مراہد حاصل کی میں آپ کو یہ کہاں کہتا ہوں شہر کراچی کے لوگوں سے یہ بات کرتا ہوں کہ اب تک کہ ہم کیوں کا منڈیٹ ایک عبر کے عمودے کا منڈیٹ ہو چکا ہے ان کا منڈیٹ نہیں ہے یہ کیوں مہاجروں کو کلم کرتے ہیں مہاجروں نے ان کے ساتھ نہیں ہے مہاجر اس سے نکلنا چاہتے ہیں ان کے دوایا گیا ہے آپ اگرہ ٹائی کی بات پر کراچی میں سب سے بڑی وجہ رہا چاہیے عزیز آباد میں چلے جائیے لانگی پورنگی میں چلے جائیے ملیر میں چلے جائیے لیاقتباد میں چلے جائیے مہازادی سے کوئی بات پر نہیں سکتا ہے اس میں مہاجروں کی بات پر رہے ہیں ہم مہاجروں کے ساتھ بہت پچھو چکا ہے ہم پاکستان کے اسلام کی بات پرنے والے لوگ ہیں ہمارے ساتھ یہ زیادتی نہ کرو کہ ہمارا کیوں ہوں وہ تفتیلین بن کر آتھ ہمارے اسلام کے پر قتلیان کرو دیشت گرد بنا دو ہماریان تانا فرطہین کنککہ اور کیوں ہوں کامیران ماتھولی تک ہوں نعیمر حیمان صاحب بہت بہت شکریہ ماظرد کسنا کے ساتھ پروگرام کا بفت ختم ہو گیا بہت بہت ماظرد سینیٹر سعید غنی صاحب غازی صلاح الدین صاحب نعیمر حیمان صاحب جنرل حمید گل صاحب مجاہد بریلوی صاحب نے ہمیں آج جوائن کیا تھا بات میرا خیال بنیادی یہی ہے کہ سیاسی مفادات کے لیے اگر کچھ نارے لگیں گے واضح ہوں یا واضح نہ ہوں کچھ لوگوں کو آپس میں لڑنے کا موقع مل جائے گا لیکن سیاسی جماعتیں پھر ہمیں دوبارہ جب ان کو سوٹ کرے گا ایک سیاسی پیچ پیچ صفحے پر دکھائی دیں گی شاید سیاسی مفادات سے نکل کر ہمیں قومی مفادات کو سامنے رکھنا چاہیے ہم صرف ورزی کر سکتے ہیں ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ ذرا سوچئے تو جہاں رہیے شاد باد رہیے اللہ حافظ